راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام بتلائے اور یہی قول راجح بھی ہے اور یہی قول احسن اور افضل بھی ہے جیسا کہ قرآن کی نص اس بات پر اشارہ کر دی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لفظ کلی عموم پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر قسم کے نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھ لائے بدلائے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلِي الْمَلَائِكَةِ پھر اللہ نے ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم واقعی سچے ہو تو ذرا مجھے ان ناموں کے بارے میں باخبر کرو خبر دو بتلاو یہ کس کا نام ہے یہ کونسی چیز ہے یہ کونسی مخلوق ہے اس کا کیا نام ہے وغیرہ وغیرہ اللہ اکبر کتنا بڑا امتحان اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کا لیا لیکن فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں تھا جیہا جبریل میکائیل اسرافیل ملک الموت جنت کا داروغہ رزوان جہنم کا داروغہ مالک اتنے عظیم عظیم فرشتے کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے سارے کے سارے فرشتے خاموص ہیں کیا کہتے ہیں سبحانکہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا جو تُو نے سکھایا اتنا علم ہے ات سے زیادہ علم نہیں ہے ہمارے پاس اور خاموش ہو گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں